اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے ان میں اور زیادہ کامیابیاں آپ کو نصیب فرمائے دوران نات سٹیج کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا کاری شاہد قیوم صاحب بلادر مکرم نصیر آمد چشتی صاحب اور تحصیل پرندہ دن خان کا معروف نات خانی میں نام سید صداقت عباد شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے میں تمام عباد کا مشکور ہوں اور بھائی جان علامہ عرفان سویل صاحب کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام عباد کا خوش آمدید کہتا ہوں اور ہماری خوش قسمتی میں زیادہ بات نہیں لینا چاہوں گا سید صداقت عباد شاہ صاحب نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا آپ نے آگے بھی تشریف لے جانا ہے تو اس لیے بلا تاخیر آپ کو دعوت نات دوں گا محبتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تشریف لاتے ہیں فخر تحصیل پردادن خان سید صداقت عباد شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں سید صداقت عباد شاہ صلاح تشریف لاتے ہیں وَسَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ چشتی صاحب میرے دل عرفان بھائی کلام ایک اور تازہ میں لکھیا اس تو میں شروع کرنگا اور تو ہی تو سنو بیٹھے اوپر سنو پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ چلو تیباں میں جاتے ہیں جہاں سرکار رہتے ہیں ہون جنہیں جنہیں مدینہ پاک جانا نہ مل کے کوئے گا صدا میں بڑی وڈی دے رہے ہوں بیکھو نا خادم رضی صاحب نے ساری زندگی رسول اللہ دا عشق سانو دا سیا آج ویکھ لو اتنا وڈا جنازہ اے اس چیز دا مو بولتا سبو تے کہ آپ حضور دے آشق سن اس واسطے سارے کہہ دیو چلو تیباں میں جاتے ہیں جہاں سرکار او بولو چلو تیباں میں جاتے ہیں جہاں سرکار رہتے ہیں چلو تیباں میں جاتے ہیں خدا کے بعد ہم اپنا خدا کے بعد ہم اپنا جنہیں سردار کہتے ہیں خدا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں خدا کے بعد ہم اپنا خدا کے بعد ہم اپنا جنہیں غم خار کہتے ہیں خدا کے بعد ہم اپنا جنہیں غم خار کہتے ہیں مدینہ پاک میں جا کر ہمیں سکھ چین ملتا ہے مدینہ پاک میں جا کر مدینہ پاک میں جا کر مدینہ پاک میں جا کر ہمیں سکھ چین ملتا ہے کیوں کیونکہ میرے آقا کی رحمت کے وہاں تو دریاں بیعتے ہیں جس محبت نہ لیے ساؤن چلا رہے ہیں نا اسی محبت نہ لیے تو سینا داد بھی دینی ہے تو سبحان اللہ بھی کہنی ہے میرے آقا کی رحمت کے وہاں تو دریاں بیعتے ہیں پھر مل کے کہنا چلو تیبا میں جاتے ہیں جہاں سرکار لگایا جا بھی لگایا جا بھی عاشق نے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگایا جا بھی عاشق نے یہ نعرہ یا رسول اللہ سنو نبی کے جو بھی ہیں گستا سبھی کے دل دہلتے ہیں نبی کے جو بھی ہیں گستا سبھی کے دل دہلتے ہیں میرا صداقت کا یہ ایمہ ہے صداقت کا یہ ایمہ ہے صداقت کا یہ ایمہ ہے صداقت کا یہ ایلہ ہے کیا کہ نبی کے ذکر سے یارو ہمارے دل مہکتے ہیں نبی کے ذکر سے یارو ہمارے دل مہکتے ہیں چلو تے بامی جاتے ہیں جہاں سرکار رہتے ہیں ہاں محبوب خدا کی آمد پر یوں جشن منایا جائے گا جنہیں جنہیں جشن مناونا بولے گا کہ محبوب خدا کی آمد پر یوں جشن منایا جائے گا یوں جشن منایا مناونا بولے گا گروہ کیے پوراں بڑھا ہے بھی آج نہیں پورنا اے بڑھنا چاہیے دا ایک ہو نا اللہ رسول اللہ ذکر ہے پھر انج نے گھبرا کہنے محبت دینے کیف پڑے گا تو اس سارے حضور دے سنا خانوں بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو بھائی افتخار صاحب نے نہیں بولایا نہ سوہیل نے بولایا نہ چشتی صاحب نے نہ میں نے بلکہ خالق نے چون چون کے اپنے نبی کی نات کے لیے جہاں پہ بلائیا آپ کو تو پھر کیوں نہ کہیں کہ محبوب خدا کی آمد پر یوں جشن منایا جائے گا یوں جشن منایا جائے گا ہر سمت چراغا بھی ہوگا گھر گھر کو سجایا جائے گا گھر گھر کو سجایا کوشش ہے ہماری دنیا میں پیغام محبت آم کرے آم کرے کیسے سرکار کی ناتوں کا صدقہ سرکار کی ناتوں کا صدقہ نفرت کو مٹایا جائے گا نفرت کو مٹایا بولو گھر گھر کو سجایا جائے گا گھر گھر کو سجایا جائے گا محشر میں محمد عربی کا میلا دے منانے والوں کو دیدار کرا کر آقا کا جنت مل جایا جائے گا جنت مل جایا بولو جنت مل جایا جائے گا جنت مل جایا جنت مل جایا عاشق امدین والے کا کچھ آر میرے آم مال نہیں عاشق امدین والے کا کچھ آر میرے آم مال نہیں لیکن اگلی گال سنو خوش بخت ہوں میں شر میں ان کی نسبت سے اٹھایا جائے گا نسبت سے اٹھایا موشتاق موشتاق صاحب جنگ تاریخ لے وہ آپ پہنچیں کوئی نہیں لیکن حیدری تھا ہے چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ قیدہ سبحان اللہ چونکہ اگلا شیر میں اس واسطے پیش کر رہے ہوں کہ ادھویں سارے شاملاں کوئی گھر بیٹھے ہے تاں بھی شامل ہے نہیں بیٹھے تاں بھی شامل ہے کیونکہ ایک ایک شیر میں نے بڑی ذمہ داری اور محبت سے لکھا سمات فرمائے ایک دفعہ صرف ملک کی کہنا گھر گھر کو سا جائے گا جھر گھر کو سا جایا اے پتر جم میں جے کسی دا یوسوے نے یودہ باپ مٹھایاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈے اندر ہوں دے فرق لکھاں کوئی یار توفیق دے نال ونڈے سارے اپنے ضرف دی گل ہوں دی کوئی مٹھائی ونڈے کوئی مال ونڈے آمد جدو حضور دی ہوئی ناسے اوہ اللہ پاک نے ماں وانوں لہ لے ونڈے پھر کیوں نہ کب یہ گھر گھر کو سا جایا جائے گا گھر گھر کو سا جایا یہ ذکر نبی کی محفل ہے خود خال کے اس میں شامل ہے یہ ذکر نبی کی محفل ہے خود خال کے اس میں شامل ہے شامل ہے سب خور و ملک اور ان سو جا ہر ایک کو بولایا جائے گا گھر گھر کو سا جایا اور فیضان نبی کی عظمت کا یہ میرے خیال ملاد مصطفیٰ رجلسہ بھی ہے تیس سالے سواب بھی ہے اور فیضان حضور دی زاردہ فیضان جدو ازہبو الہ غیری دن نارے لائے جان گے تو سرکار کی فرمان گے فیضان سامات فرمو کہ فیضان نبی کی عظمت کا محشر میں دکھایا جائے گا جائے گا کیسے مستاق بھائی جب اہل جہاں کو جب اہل جہاں کو اک پل میں تو زخ سے چھوڑایا جائے گا تو زخ سے چھوڑایا جائے گا نو کر ہوں میں آلِ زہرہ کا کرتے ہیں یہ عاشق سب دعویہ سب دعویہ نو کر ہوں میں آلِ زہرہ کا کرتے ہیں یہ عاشق سب دعویہ سب دعویہ سب دعویہ اگلی شیر سنو پھر سبحان اللہ کہنا کیوں 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 کہ لبے کے کہیں گے سب سنے کر لبے کے کہیں گے سب سنے کر جب شیر سونایا جائے گا جب شیر سونایا جائے گا در در کا بھکاری بننے سے اس در کے بھکاری بن جاؤ سب دعویہ در در کا بھکاری بننے سے خادم صاحب نے ہمارا آج دل خون کے آنسوں رو رہا ہے اور پیغام آج آخر میں میں نے یہی دیا ہے پیغام اس کلام میں ان کو اپنے تصور میں رکھیں اور پھر آپ کو شیر سمجھ آئے گا زیادہ کس طرح کہ در در کا بھکاری بننے سے اس در کے بھکاری بن جاؤ بن جاؤ کیوں کیوں کہ تاہشر صداقت پھر ہم کو نہ دل سے بھولایا جائے گا گھر گھر کو سجایا گھر گھر کو سجایا جائے گا اللہ پاک صداقت بہو سونا اوہ اوہ یو دا یار بھی جگ تو ہے سونا حسنین علی زہرا برگا اوہ سردار جہانت نہیں ہونا کیا دویا سبحان اللہ سیدی سیدی کے عمر میں شرط آئیں اِن نبی پاک دے نال ہی ہے ہونا سانو خطرہ یارو ہو کس گلدہ اِس سرکار یا سانو بخش ہونا تائیوں تمہیں آدھاں کہ تیبہ والے آگل تیرے یوت مکنی آخری کلام محبت نہ سنو مل کے کہنا تیبہ والے آگل تیرے یوت مکنی اے والیاں ویہونا اُتھے نبیاں ویہونا ولیاں ویہونا اُتھے نبیاں ویہونا ساری خدا ای تیرے بوہیں اُتھے جھکنی اے اے تیرے جے یا دس ہور اے تیرے جے یا دس ہور اے کیڑا غم خارے رب نے وی کی دا تینوں اے کلی مختارے تیرے حوصل تیسا یا اے موجے ایسا لٹنی اے 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 پھر کیوں نہ کہو یہ ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر اور پیر صاحب فرماتے ہیں کالپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ ملکے کیڑا زہرہ کا وہ بابا ہے یار کوئی زبان خاموش نہ روے ملکے کیے دیوں زہرہ کا وہ بابا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنِ نکانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے یار کوئی زبان خاموش نہ روے ملکے کیے دیوں زہرہ کا وہ بابا ہے حسنِ نکانا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامل ہے نسل کریموں کی او بولو ہے نسل کریموں کی لَجِبَا لِكَرَانَا ہے ایک میں ہی نہیں اونے جس واسطہ میں مضمون تیار کی تھا میں دو شہر سویل بھائی جو میں نے ریلی میں شہر پڑھے تھے نہ بڑے مقبول ہوئے تھے اصحابہ کرام کے وہ میں نے اپنے دکھی ہوئے دو شہر ضرور پیش کرنے ہیں وہ آخر میں دو شہر مولا علی کے چشتیویاں سارے کام انشاءالکورو کر دیں ہوں گے ٹھیک ہے جی سنو ادھری مضمون لے جنیاں ہاں ہے سات قبر میں بھی صدی کو یوں مر دونوں ہے سات قبر میں بھی صدی کو یوں مر دونوں مر کر بھی نہیں ٹوٹا ہاں مر کر بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے پھر ایک بڑی مل کے گھنائک میں ہی نہیں ان پر چشتی صاحب نوہ کلام اصحابہ کرام دی شان اور یقین کرو صرف دس پہ رہمینڈ سے بیچے میں دیکھتی سے کلام سماتے میں ہاں اصحاب مصطفیٰ سبی بڑے باوقار ہیں راضی نبی ہیں ان پر پروردگار ہیں کیا دویا سبحان اللہ سیدی کے ہوں عمر ہوں عثمان ہو علی اصحاب عربی ہیں آلہ یہ چار ہے آلہ یہ چار ہے صداقت بھی اہل بیت محمد کا ہے گدا اولاد مصطفیٰ سے ہم کرتے پیار ہیں راضی نبی ہیں ان پر پروردگار ہیں پھر ملکے کہنا مارو نعرہ یا علی دا بولو مارو نعرہ یا علی دا یا علی دا حق دے والی دا اے آنکھ مرشد میرا سوڑا آنکھ مرشد لال سوڑا اے بڑھ کے سگرے حق دے والی دا اے حق نو منیڑا حق نو منیڑا سچ نو منیڑا اوہ پنج تن دے من کرنا بڑھنا کیوں کیوں کہ کسے بھی اے تھے بے نہیں رہنا کسے بھی اے تھے بے نہیں رہنا اے دنیا میں لائے چلو چلے دا اور اے ہو آشک دی صداے اے ہو آشک دی صداے اے میرا مولا مشکل کشائے اے میرا مولا مشکل کشائے اے مشکل آنچوں لنگ جانا اے نام لے کے شیرے جلے دا آخری واہ مل کے کہنا چنگا لگ دا ہے علے والا اے سوڑا لگ دا ہے علے والا اے کسے بھی میدان بچوں جا پچھلے 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 کی اے نیوں بھجدائے علے والا اے نیوں حردہ پہنچ گئے اچھا ایک شیر حافظی توارڈی نظر ایک کی شیر اے نیوں بھجدائے علے والا سیون شریف سخیلال شعباز کے لندر رحمت اللہ علیہ آپ دے چونکہ محرود سی اے جی میں آپس سی لوگوں نے کلیش ہوندے ہیں نفرتہ ہونی ہیں گھران دے ویش بھی ہونی ہیں بس کوئی رنجش نفرت حسد بزر تو چونکہ پیر سا بڑی محبت کر دے سن بودھلے دینا تو انا پغرام بڑھایا کہ بودھلے کا سی راچو ہٹائیے انا ماریا کپیا جناب کپ ٹوکے ہنڈیش پایا مشتاق بھائی تے پلیٹ چاکے جناب پینا دے سامنے رکھی چونکہ پیر جدر اٹھانا کھاندے سا لنگر کھاندے سا نو تے انہوں نال کول پٹھاندے سا ہاں جی ہون منظر سمات فرماؤ کہ مار کے بودھلہ سائیں جس دان ہنڈیا دیو جی پایا تے ور بدلے لال سخی دے جو شش باز گو آیا اے بودھلا کٹھے میں اوٹھینوں صد دائے علے ووالٰ اے کوری ملکے کہے دیو چنگا لگ دائے علے ووالٰ چنگا لگ دائے علے ووالٰ علی مولا ملکے کہڑا علی مولا علے مولا بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا تے باپ مرے سر ننگا ہوں دا تے باپ مرے سر ننگا ہوں دا تے بھائی مرے کنڈ خالی اے ماوہ باج محمد بکشا تے کون کرے غم خارے تے ایک شیر مان دی شانے کی کہ اچھیا لمیاں ڈالیاں تکھنی یا جناد یا چھاوا اوہ ہر ایک چیز بازاروں لب سے پر نہیں جی لب دیا ما پیارے انداز میں منفرد انداز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں کے گجرن شاور کر رہے تھے سید صداقت ابا شاہ صاحب کیونکہ وقت کی نزاکت یہی رو میان run رو میان بازاروں لگ